موسیقی تم نہاق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ تم نہاق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اُس شخص سے پوچھا جس کے نیل نشیلے تھے سو یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم اور انٹرسنگ موضوع ہے کیونکہ ایک تو ہماری روایت ہے جشن عدد میں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی لگا دی کہ وہ کچھ اوریجنل create کر سکیں کچھ ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کر سکیں جس میں انسائٹ بھی ہو جس میں انسانیت بھی ہو جس میں رشتوں کے پہچان بھی ہو اور جس میں درد بھی ہو کہ آپ اس سے اپنے آپ کو identify کر سکیں آپ آگ بیتی کو جگ بیتی سمجھ سکیں یہ کسی بڑے رائٹر کی پہچان ہوتی ہے اور ٹی اے سی لیٹ نے کہا تھا کہ بڑا رائٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں تو پڑھا ہی جائے اپنے موت کے بعد اور زیادہ پڑھا جائیں میں صرف اس پر تھوڑا سے اضافہ کروں گا کہ وہ اپنی موت کے بعد اور زیادہ سونا بھی جائیں سو مشتاق احمد یوسفی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ سب سے اچھی جو خوشبو ہوتی وہ کونسی ہوتی ہے کوئی بتا سکتے ہیں سب سے اچھی خوشبو کونسی ہوتی ہے ہم مشک کہیں گے کوئی کچھ کہے گا مشتاق صاحب نے بہت اچھا اپنا ٹیک اس پر دیا ہے نئے نوٹوں کی خوشبو اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس سے انکار کر سکتا ہے یہ تھے مشتاق احمد یوسفی اور ابھی حسنین بھائی جا رہے تھے تو چونکہ وہ پروفیسر ہیں تو میں نے مشتاق صاحب کوئی کوٹ کیا تھا وہاں پہ کہ پروفیسر تمام عمر پروفیسر رہتا ہے اگرچہ بعد میں وہ سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے یہ ان کا ہنر تھا پروفیسر تمام عمر پروفیسر رہتا ہے اگرچہ بعد میں وہ سمجھداری کی باتیں ہی کیوں نہ کرنے لگے تو ایسے تھے مشتاق احمد یوسفی لمبی عمر پائی انہوں نے پنچانوے سال کے آس پاس لیجنڈ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں شاید نصر میں مزاہ میں تنقید میں ان سے بڑا نام اس صدی میں تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہوگا ہم نے اکبر کو نہیں دیکھا دلہ اور فگار نظموں کے شائر مزاہ شائری کرتے ہیں اس پر گفتگو بھی ہو گئی لیکن جو انسائٹ ہیومن ریلیشنز میں تھا مشتاق احمد یوسفی کا اس کا کوئی بدل بہت مشکل ہے تو کیوں نہ ہم ایسے شخص کو آج یاد کریں خراج عقیدت پیش کریں ان کی کچھ کھٹی میٹی چیزوں کو آپ سے شیئر کریں اور ان چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے ہمارے درمیان پروفیسر دانیش اقبال سے بہتر نام اور کونسا ہو سکتا ہے آپ نے ابھی ان کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ میرا جو سیشن دوسرا والا تو اس میں آرڈینس کی تعداد بڑھ گئی تو یہ جو اثر دھیرے دھیرے ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ دیر تک قائم رہے گا میں دانیش بھائی سے گزاریش کروں گا کہ وہ اپنی اصلی جگہ لے لیں جو کہ ڈائس پہ ہے دانیش بھائی آپ کا استقبال ہے یہ تو کچھ کھٹی میٹی یاد ہیں جو ہم نے پڑھی ان کو بھی چوری میں اور باز میں بھی پڑھی وہ لوگوں سے شیئر کر دیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چیزوں کو شیئر کریں آپ نے مشتاقہ احمد یوسفی کو کیسا دیکھا کیسا پایا کیسا سنا اصل میں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی یہاں پہ پروفیسر احتشام حسنین صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ سائنس کا کیا مسئلہ ہے سائنس دانوں کا کیا مسئلہ ہے تو وہی مسئلہ ہمارے ساتھ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ہم کیمیسٹری کے تعلیم ان تھے اورگینک کیمیسٹری میں امیسی میں کر رہا تھا اور ایک سبجٹ ہوتا تھا فیزیکل کیمیسٹری فیزیکل کیمیسٹری کا دوسرے دن پیپر تھا اس میں کافی ماتمیٹس ہوتی تھی اور میں چونکہ بائیلو جی کی طرف سے گیا تھا تو وہ جو انٹیگریل کلکولیس اسے ہم لوگ کالا ناک کہتے تھے مطلب کچھ اس طرح کا شیپ ہوتا تھا جی جی ڈیفرنشیل انٹیگریل تو جیسے ہی وہ آتا تھا ہمارا ججمنٹ جو ہے سسپنڈ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد سوائے رٹے کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو ایک ظلم تھا مطلب ہم ہم ہمارے گھر والے چاہتے تھے کہ زمانے میں سائنس فیشن تھی جیسے کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی سائنس نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب اپنی زندگی خراب کر رہا ہے تو ہم سائنس پڑھتے تھے اور دوسرے دن پیپر ہے پڑھ رہے ہیں اور سائٹ کے جو کمرے تھے ہوسٹل کے اس میں ہسنے کی آوازیں آ رہی ہیں کسی آدمی کی آدھی رات میں اگر ہسنے کی آواز آئے تو عام طور سے لوگ ڈر جاتے ہیں تو ہم نے وہاں جا کے دیکھا کہ کیوں ہسی کی آواز آ رہی ہے تو پتہ چلے ایک صاحب ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور اکیلے بیٹے ہس رہے ہیں رات کا تین بج رہا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے تو پیچھے سے جا کے دیکھا وہ مشتاق احمد یوسفی کی ایک کتاب تھی زرگجشت زرگجشت وہ ان کی بینکنگ مطلب ہسٹری تھی ایک طرح کی ان کی بائیگرافی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیویل سرویسز میں تھا ہندوستان میں اس کے بعد پارٹیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جڑ کے جو ہے پاکستان جاتا ہے پھر نوکری کے لیے سٹرگل کرتا ہے اور ایک انٹرنیشنل بینک میں اس کو جاب ملتا ہے اور وہ بھی جاب وہی والا ہے جس میں مطلب آدھا دو چھو مار ہیں بس جوڑنا گھٹانا ہے اور سود جو ہے جوڑنا ہے اور اس سٹرگل کے بعد وہ پہنچتے ہیں انگلستان پہنچ جاتے ہیں اور بڑے زبردست آدمی تھے ایڈیگرم اسمی ایسٹری کے سٹوئنٹ تھے بہت بازاوک انسان تھے لیکن پیشاورانہ مجبوریوں کی وجہ سے ایک ایسے پروفیشن میں پہنچ گئے ہم سب کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے پروفیشن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم پہنچنا نہیں چاہتے تو یہ ان سے تعرف تھا اور اس کے بعد وہ ہم نے ان سے کتاب مانگی اور ہم یہ بھول گئے کہ اگلے دن جو ہے وہ پیپر ہے اس کا فیزیکل کیمسٹری کا تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ ہم ان کے عاشق ہو گئے ان پہ فیدہ ہو گئے اور ہم نے محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ہم نے جاننے کی بھی کوشش کی کہ اردو ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ تھے کیا وہ جانتے ہیں لنگوستکس کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں ہمارے بہت سے دوست تھے تو ان سے ہم نے کہا تو پتا چلا کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے یہ میں بات بتا رہا ہوں ہوں آپ کو ایٹیس کی بات کر رہا ہوں تو پترس بخاری ان کو لوگ جانتے تھے شفیق الرحمان کو جانتے تھے رشید احمد صدیقی کو جانتے تھے ان کو بہت کم جانتے تھے لیکن جو جانتے تھے جو ان کو جانتے تھے وہ ان کے عاشق تھے وہ پھر ایک بار جب ان میں ڈوب جاتے تھے اور ان کی بہت کم کتابیں ہیں بہت کم کتابیں ہیں جس کنفیوزن کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس سے میں خود گزرا ہوں احمد مشتاق اور مشتاق احمد یہ بچ قسمت اس سے ایک ہی وقت میں ہو گئے دونوں اور دونوں جہیت آدمی ایک نصر کا ایک شاعری کا تو بہت دن تو تو میرے ذہن میں کنفیوزن رہا گئے ایک گروپ میں جو ہے مشتاق احمد وہ نصر لکھتے ہیں اور ایک گروپ میں وہ نظمیں لکھتے ہیں باہت میں جب فوٹو دونوں کی دیکھی تو معلوم ہوا کہ نہیں الگ الگ لوگ ہیں اور ایک شاعر ہے اور ایک جو ہے وہ مزا یتنز نگار ہے جی جی تو بہرحال آپ نے سوال پوچھا کہ کس طرح سے ان سے تعرف ہوا اس کے بعد تعرف آپ کیا کہیں بلکل وہ یوسفی اور اس کے بعد ان کے سارے چاہنے والے جو ہیں وہ زلیخہ ہی کر رہے تھے ایک طرح سے تو زلیخہ نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا تھا مطلب بہت عجیب کہانی ہے عام طور سے مرد عاشق ہو جاتے ہیں اور مطلب عورتوں کو بہت پریشان کرتے ہیں آپ جانی رہے ہیں آج کل وہ چللا ہے می ٹو مومنٹ چللا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عورتیں کسی پہ عاشق ہو جائیں اور اس آدمی کو ویسے ستائیں جیسے عام طور سے مرد ستاتے ہیں تو یہ یوسف کے ساتھ ہوا تھا تو یوسفی صاحب اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھے کہ ان پہ جو ان کی ایک بار کتاب پڑھ لیتا تھا وہ زلیخہ ہو جاتا تھا اور پھر وہ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا اور آگے جانا چاہتا تھا اور کتابیں بہت کم تھی جب میں یوسفی میں تھا تو بس ان کی دو تین کتابیں تھی اور بس وہی کتابیں تھی اور انہیں ہم لوگ جو ہے بلکل وائبل کے طرح سے پڑھتے تھے میرا طریقہ یہ تھا کہ جب بہت زیادہ کسی بات پہ پریشان ہو جاؤ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائیں بہت زیادہ فکر مند ہو جائیں تو پھر ان کی کتاب کو آپ اسے کھولیے اور اکیلے بیٹھ کے دیر تک ہسیے تو یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اب تک ان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں یا ان سے تعریف نہیں ہوا ہے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک کالیبر ہے ان کا ایک سٹیٹس ہے اور عام آدمی بلکل جو بیگنر ہے وہ ان کی چیزوں کو بہت آسانی سے کنٹ نہیں کر پاتا ہے بلکل وہی معاملہ ہے جو غالب کا ہے کہ اگر ابھی آپ نے شاعری کی شروعات کی اور دلچسپی لینا شروع کی تو غالب بہت اونچے لیول کے آدمی ہیں اور ان کی جو ان کے شعر ہیں اور جو ان کی فکر ہے وہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے تو مشتاق قیمت یوسفی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ شاید انہوں نے کوئی آرڈینری سنٹنس پوری زندگی نہیں لکھا اور میں ایک رائٹر اپنے کو سمجھتا ہوں میں نے بہت سے ڈرامے لکھے بہت سے چیزیں لکھتا ہوں الموس روز آنا کچھ لکھتا ہوں لیکن میں کوشش کے باوجود کتنی کوشش کرلوں ان کا جیسا ایک سنٹنس نہیں لکھ سکتا مجھے لگتا ہے اس سنٹنس کو لکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے ایک پورا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی creative idea آپ کو آیا آپ نے اسے لکھا اسے 20 بار کاٹا اس کے بعد آپ نے اسے craft کیا تو art اور craft اس کے بعد آپ اس میں پورا عدب ڈال دیجئے پورا فلسفہ ڈال دیجئے پوری سیاسیات ڈال دیجئے پوری دنیا کی history ڈال دیجئے اس میں science اور فلسفہ اور technology سب کچھ ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس level پہ لے جائیے کہ اسے appreciate کرنے کے لیے وہ آدمی بھی اسی level پہ چاہیے ہے جس level پہ یوسفی صاحب ہے تو یہ ایک بہت tall order ہے بہت زیادہ tall order ہے تو کہا جاتا ہے کہ یوسفی صاحب بہت پڑھے لکھے لوگوں کے writer ہیں اگر کوئی انسان اردو عدب نہیں جانتا تو مطلب پوری طرح سے لطف اندوس نہیں ہو سکتا بیش بیش میں وہ جو جس طرح سے شاعری کا استعمال کرتے ہیں جس طرح سے محوروں کا استعمال کرتے ہیں جس طرح سے زبان کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں تاریخ بھی ہوتی ہے اگر کوئی انسان یا کوئی پڑھنے والا مان لیجئے انہیں پڑھ رہا ہے اور وہ ہندوستان کی تہذیب سے واقف نہیں ہے وہ راجستان کے بارے میں نہیں جاتا وہ راجبوتوں کے بارے میں نہیں جانتا وہ تھاکروں کے بارے میں نہیں جانتا وہ اردو کی شاعری کے بارے میں نہیں جانتا وہ مسلمانوں کے کھانوں کے بارے میں نہیں جانتا اور وہ جو between the line humor ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ پوری طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تو ان کے اندر ایک تہذیب کی ایک density ہے اور جب تک ان کے level پہ آپ نہیں پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے انہیں پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم جو بھی سمجھ لیتے تھے اور بہت مزہ آتا تھا لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھ رہی ہے تو اس لطف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جیسے کہنا چاہئے آپ بلکل wonder کی حالت میں آ جاتے ہیں آپ اش اش کر اٹھتے ہیں کہ واو کیا بات ہے اور بہت آسان الفاظ میں بہت سیدھی سی بات جیسے ان کا ایک سنٹس ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی غلط ہو رہا ہے میری اجازت کے بغیر ہو رہا ہے تو اضافہ آپ سے کسی نے اجازت مانگی تھی آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اجازت تو یہ جو بادشاہوں والا معاملہ ہے بلکل شاہی ہے ایک طرح کہ ہماری اجازت چاہیے تھی تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ کورن رنجی چوہان صاحب چونکہ کورن ہیں راج کمار ہیں تو انہوں نے حکم دے دیا کہ آپ جو ہیں یوسفی کو پڑھیں گے اب حالت یہ ہے کہ دانش اقبال صاحب پندرہ بیس سال سے یہ خواب لیے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی رائٹنگ اس میں سے ایک ڈراما کرافٹ کر کے اسے کیا جائے بیس سال ہو گئے ہیں ایک سین لکھ بھی لیا میں نے وہ انڈرسن والا جو شروع کا سین ہے اس کا ذرگزش کا جب وہ نوکری کے لیے جاتے ہیں اور ایک انگریز آدمی ہے ان کا انٹریبو کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ جس سال تم پیدا ہوئے تھے اس سال اور کون کون سے بنالاقوامی ہاتھ سے ہوئے تھے کیونکہ وہ بہت جلاب ہونا ہے اور وہ الکولک ہے اس کو ویڈرال سمٹمز ہو رہے ہیں وہ صبح جب آتا ہے تو بہت چچڑا ہوتا ہے بکہ اسے ہینگوور ہے اور وہ جو انڈرسن ہے میری طرح کا آدمی ہے بلکہ صفحہ چٹ اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پنکھا اوپر چلنا ہے اور اس پنکھے کا ریفلکشن انڈرسن کی سر میں دکھتا ہے جب تک میں پوری طرح سے گنجا نہیں ہوا تھا میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کیسے ہے مجھے لگتا تھا امیجنیشن ہے لیکن اب میں نے دوسروں کو بھی دیکھا یہ دکھتا ہے اگر آپ کے چہرے پہ چمک ہے تو آپ کے سر پہ بھی چمک ہوگی یہ دکھتا ہے تو ان کی کتاب جو ہے زرگوڈشت میں چاہوں گا آپ کو جب کہیں مل جائے اسے ضرور پڑھئے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں وہ نوکری کے انٹریبو کے لیے جاتے ہیں کسی کی سفارش لے کے جاتے ہیں اور وہ بہت جلا بھونا انگریز ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے اچھا کہاں کے رہنے والے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ جائپور کہاں ہاں میں جانتا ہوں جائپور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ تمہارے وہاں جو ہے بہت جائپور جو ہے پنگ سٹی ہے بہت صاف سترا ہے کہہ لگا مجھے معلوم ہے صاف سترا کیوں ہے کیونکہ بھینسوں کے پیچھے گائیوں کے پیچھے عورتیں چل لئی ہوتی ہیں اور جیسے ہی وہ کچھ گوبر کرتی ہے وہ ہاتھ میں کچھ کر لیتی صاف سترا کیوں نہیں ہوگا اچھا یہ سین ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو کسان عورتیں ہیں جب وہ اپنے اس کو چرانے کے لیے جاتی ہیں تو انہیں کنڈے پاتنے ہیں اب وہ نیچے سے اٹھائیں گے اس میں مٹی مل جائے گی کافی مطلب اس میں ملاوٹ ہو جائے گی ایک طرح کی تو وہ سچمچ آت میں مطلب کہش کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ observation اور اس کا اس طرح سے استعمال کرنا مجھے نہیں معلوم کہ یہ انڈرسن نے یہ بات سچمچ کہی تھی کہ انہوں نے لکھی لیکن اس میں کیا ہے کہ آج کا زمانہ ریالیٹی اس کا زمانہ ہے ریالیٹی ٹیلیویجن ریالیٹی تھیٹر ریالیٹی سینیما تو وہ اکیلے ایسے رائٹر ہیں جو انہوں نے imagination کا استعمال نہیں کیا ہے almost انہوں نے ریال واقعات کو اپنی زبان میں اپنے بیان کیا ہے اور اس میں بس جو بھی ہے مطلب زیب داستہ کے لیے بھی مجھے لگتا ہے اور ان کا ایک بہت زبادہ سناک ہے ان کے اندر وہ ہے کردار نگاری کہ وہ ابن سفی کی طرح سے چار لائنوں میں ہی اس کردار کو بنا دیتے ہیں آپ اسے پڑھتے ہیں اور وہ آدمی آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے چار سنٹینسز میں آپ اس کردار کے بارے میں جان لیتے ہیں تو انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ کیا ہے اسکیچز ہیں یعنی کریکٹر اسکیچز ہیں اور اور کسی بھی امیجنری کہانی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی انہوں نے ریل لائف کے ریل لائف کریکٹرز کے بارے میں لکھا ہے اپنے دوستوں کے بارے میں لکھا ہے اپنے ریستیاروں کے بارے میں لکھا ہے اپنے کلاس میٹس کے بارے میں لکھا ہے پڑوسیوں کے بارے میں لکھا ہے ہندوستانیوں کے بارے میں پاکستانیوں کے بارے میں اور یہ ہندوستانی اور پاکستانی جب انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کیا عالم ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سکھ کمیونٹی کے بارے میں ملے گا راج پوتوں کے بارے میں ملے گا آپ کو پتھانوں کے بارے میں زبردست مطلب وزڈم کے ساتھ جو ہیومر ہے اور شگفتگی ہے وہ ملے گی تو آبِ گم ان کی حال کی کتاب ہے آخری کتاب ہم کہہ سکتے ہیں وہ بڑی اداس سی کتاب ہے اس میں انہوں کے بارے میں لکھا ہے جو آپ دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کا ایک انداز ہے لوگوں کے بارے میں بتانے کا بہت شگفتہ انداز بہت مزاہ اس میں ہے اس میں بہت تنز ہے لیکن چونکہ وہ لوگ جا چکے ہیں تو اس کے اندر ایک اداسی کی لہر بھی ہے بیٹوین در لائن ایک زینی لہر اداسی کی ہے اور اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے آپ مسکراتے مسکراتے کئی بارہ بڑے جذباتی سے ہو جاتے ہیں بہت ایموشل ہو جاتے ہیں ان کا ایک اس کے زرگزش میں ایک کریکٹر ہے جو کی فرنٹیر علاقے کا نورت ویسٹ میں آپ کو یہاں رکھوں گا میں خوش مدد پہ آتا ہوں ایک تو چونکہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مترکات جو تھی یوسف صاحب کی وہ بھی پپلش کروا دی لوگوں نے ان کے اجازت کے بغیر جیسے انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ دنیا میں جو پچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری اجازت کے بغیر ہو رہا ہے تو شاید مجھے لگتا ہے وہ واحد ہے کہ وہ ایسا واقعہ جسے شاعر کسی مسننف کی مترکات بھی لوگ پبلش کر دیں اور وہ بھی کافی پپلر ہو جائیں اور اس تصریف نگار کو کہنا پڑے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے ان کا جو آرٹ ہے اس پر آپ گفتگو کر رہے تھے عموماً دو چیزیں ہوتی ہیں تنزو مزاہ میں ایک تو وہ اس میں بھونڈا پن ہوتا ہے اور آج کل جو اب وٹس اپ ہیومر یا ایون فلموں میں یا سیریلز میں یا عموماً زندگی میں ہیومر دیتے ہیں اس میں ایک بھونڈا پن ہوتا ہے ایک موٹا پن ہوتا ہے یوسوی صاحب میں سٹلیٹی ہے بہت ہی لطیف طریقے سے وہ اپنے بات کو یوں کہہ دیتا ہے جیسے آپ کو کسی نے نشتر جیسے مار دیا ہے جرہان ہے آپریشن کرتے ہوئے چاکو مارا ہے جس جب کٹنا تھا جتنا کٹنا تھا اتنا ہی کٹا ہے تو یہ ایک تو ان کی وصف ہے ان کا اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں جانیں گے اور دوسری جو نے آپ نے خاکر نگاری کا ذکر کیا اسکیچز ہیں اب اسکیچز عموماً آرٹس کھینچتا ہے ہم کسی رائٹر کو اسکیچز کھینچتے وقت کم دیکھتے ہیں اور اگر وہ کھینچتا ہے تو بہت لمبی چوڑی کھینچتا ہے تب جا کے وہ آدمی کا اس آدمی کی مکمل تصویر آپ کے سامنے آتی ہے لیکن شاید جیسے آپ نے آرکر لکشمن کو دیکھا ہوگا چوٹا سے کومن مین کا اسکیچ کر کے اسے بڑی سے بڑی بات کہہ دی تو یوسف صاحب کی یہ جو دو صلاحیتیں تھی ایک تو سٹلیٹی اور دوسرا یہ اسکیچ خاکہ نگاری اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل میں گفتگو کریں دیکھیں خاکہ نگاری ایک باقاعدہ فن ہے اردو ادب کا اور بہت سے لوگوں نے خاکے لکھے ہیں بہت خوبصورت خاکے لکھے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں بیسمی صدی ایک بہت اچھا پرچہ ہوا کرتا تھا اس کے اندر افثانے چھپتے تھے شما اور بیسمی صدی یہ دو بہت پاپلر مطلب میکزینز ہوا کرتی تھی اور شما ایک فلمی میکزین تھی اور بیسمی صدی کو ہم عدبی میکزین کہتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ تیر و نشتر ہوتے تھے خوشتر گرامی جو ہیں وہ موجودہ حالات پہ حالات حاضرہ پہ تفسرے کرتے تھے یعنی کہ ایک اخبار کی لائن لے لی اس کے بعد وہ کمنٹ کرتے تھے نہایت خوبصورت کمنٹ ہوتے تھے فکر تانسوی بہت اچھے ہمارے تنزنگار تھے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہر رسالے میں ایک پیچ کا ایک خاکہ ہوتا تھا یعنی کہ ایک اسکیچ ہوتا تھا اور وہ اسکیچ جو ہے کبھی راجہ مہدی علی خاکہ ہوتا تھا کبھی ساحل لدھیانوی کا ہوتا تھا کبھی مجرور سلطان پوری کا ہوتا تھا اور اس میں کمال یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک بس کارٹون بنا ہوتا تھا اور ایک اسکیچ ہوتا تھا ایک پیچ کا تو ایسا نہیں ہے خاکہ نگاری ایک ایسا فن ہے جسے بہت دن سے پرٹس کیا جا رہا ہے اور مجتبہ حسین صاحب کے خاکے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی تذنگار ہیں مزاہ لکھنے والے ہیں انہوں نے خاکے لکھے ہیں سید سلمان ندوی نے اپنے معاصرین کے بارے میں بہت ایک کتاب ہے جس میں صرف خاکے ہیں اور جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو اس دور کی حالات اس دور کی ہسٹری بھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو خیر میں یہ ارز کر رہا تھا جو میں ایک طرح سے معذرت بھی کرنا چاہتا تھا کہ کور رنجیس صاحب نے یہ حکم صادر کر دیا کہ جو ہے آپ ان پہ بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی پہ اب مشتاق احمد یوسفی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایک زمانے سے میں اس کوشش میں ہوں کہ ان کا جو کنٹنٹ ہے ان کی جو رائٹنگز ہیں اس سے ایک ڈراما کسی طرح سے نکال لو لیکن جو بیانیاں ہے وہ اتنا رچ ہے جو جملے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی اداکار میں امید نہیں کر سکتا اس بات کی اور وہ ان جملوں کے ساتھ انصاف کر سکے کیونکہ وہ جملے صرف لکھے جا سکتے ہیں وہ جملے بولے نہیں جا سکتے وہ زبان پہ اس طرح صرف لو کے ساتھ نہیں آتے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود وہ جب بلائے جاتے تھے محفلوں میں اور اپنی چیزیں سناتے تھے تو وہ مزہ نہیں آتا تھا جو ان کی کتابیں پڑھنے میں ہم کو آتا ہے کیونکہ ہم ان کے جملوں کو دو بار پڑھ سکتے ہیں تین بار پڑھ سکتے ہیں آگے جا کے پیچھے جا کے کچھ مفہوم معلوم کر کے مطلب معلوم کر کے لیکن اس کے بوجود میں چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری چونکہ مجھے دی گئی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوسفی صاحب کتنے عظیم رائٹر تھے اور کیا ان کے ہیومر کا لیول تھا اور کیا سب ٹیکسٹ ہوتا تھا ان کی رائٹنگز میں اور کیا شگفتی ہو اور کیا انداز ہوتا تھا تو یہ ایک کتاب ہے ان کی خاکم بدہن اور اس میں ایک اس میں ایک حصہ ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے سبغے انڈ سنس ان کے دوست نے ایک کتاب کھولی کتابوں کی کتابیں بیشنے کی سبغے نام تھا تو سبغے انڈ سنس عام طور سے جو اچھے ایمبیشوس لوگ ہوتے تھے تاجر لوگ بزنس پرسنس وہ امید کرتے تھے کہ ان کی دکان نہ صرف چل جائے گی بلکہ اولادیں بھی اسی دکان میں بیٹھیں گی تو انڈ سنس لگانے کا یہ ایک فیشن تھا سبغے انڈ سنس تو بورٹ لگا ہوا تھا دکان پہ سبغے انڈ سنس سوداگرانے سوداگران ناشرانے کتاب اب اس میں کیا ہے تھوڑی سی گاڑی اردو ہے میں بیش بیش میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد سے اس کی وضاحت ہو سکے پر امید زمانے کا ذکر ہے یہ اس پر امید زمانے کا ذکر ہے جب انہیں کتابوں کی دکان کھولے اور ڈیل کارنے کی پڑھے دو تین مہینے ہو گئے ہوں گے ڈیل کارنے کی آپ سب جانتے ہیں how to win friends and influence people اب یہ اپنے دوست کے بارے میں بتا رہے ہیں بینا نام لیے یہ اس پر امید زمانے کا ذکر ہے جب انہیں کتابوں کی دکان کھولے کارنے کی پڑھے دو تین مہینے ہو گئے ہوں گے جب ان کے ہونٹوں پر ہر وقت وہ دھولی مجھی مسکراہت کھیلتی رہتی تھی جو آج کل صرف ٹوت پیس کے اشتہاروں میں نظر آتی ہے اس زمانے میں ان کی باتوں میں وہ اڑ کر لگنے والا جوش اور ولولا تھا اب دیکھیں جملہ دیکھیں اس زمانے میں ان کی باتوں میں وہ اڑ کر لگنے والا جوش اور ولولا تھا جو بالعموم انجام سے بے خبر سٹے بازوں اور نو مسلموں سے منصوب کیا جاتا ہے تو کیا خوبصورت بات کہی ہے جب سٹے باز شروع کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ تو مطلب وہ پوری دنیا اس کی ہو جائے گی تو جب سٹے بازی شروع ہوتی تو ایک اسمائل سے رہتی ہے آ رہا ہے لگ گیا دوسری بات جو ہے وہ بہت انڈرلائن کرنے کی ہے نو مسلموں سے جب لوگ بلکل نئے نئے کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جان کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حالات وہاں تھے ویسے ہی آ رہے ہیں تو یہ جو ایک سب ٹیکسٹ ہے کہ بلکل نیا نیا ایک انگریز جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا اب بہت خوش ہے کہ اسے جنت مل گئی ہوکی اس جہنم میں داخل ہو رہا ہے اسے خبر نہیں ہے تو یہ دیکھئے بٹوین در لائن جو مطلب سب ٹیکسٹ ہے وہ سمجھنے کی ہے اب اس کے بعد لکھتے ہیں دکان کیا تھی کسی بگڑے ہوئے رئیس کی لائبری تھی دکان کیا تھی کسی بگڑے ہوئے رئیس کی لائبری تھی معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے چن چن کر وہی کتابیں دکان میں رکھی تھیں جو خود ان کو پسند تھی اور جن کے مطالب انہوں نے ہر طرح اپنا اتبینان کر لیا تھا کہ بازار میں ان کی کوئی مانگ ہے نہ کھپت آپ سوچئے کہ آپ کتابوں کے عاشق ہیں آپ کتابوں کی دکان شروع کرتے ہیں لیکن بیچنا نہیں چاہتے تو بہت دکھ رہی ہیں آپ کو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ موجود ہیں وہ آپ سے جدا ہو جائیں گی بچھڑ جائیں گی تو ایک تکلیف ہوگی جی ہمارے دوست ان کے کچھ کریکٹرز ہیں جنہیں بار بار کوٹ کرتے ہیں اور وہ کریکٹر بڑے بھاری بھر کم ناموں کے ہوتے ہیں جیسے مرزا عبدالودود بیگ عبدالقدوس یہ کیا ہے مطلب مسلمانوں کے وہ نام ہیں جو بڑے مشکل ہیں ٹنگ ٹویسٹرز ہیں اور اس طرح کے نام رکھنے والے لوگ اپنے کو در قابل میں سمجھتے ہیں بکہ ان کا نام لینے میں کافی دیر لگتی کافی کوشش عبدالقدوس مرزا عبدالقدوس اس کی جو آواز ہے اس سے لگتا ہے کوئی بہت قابل آدمی ہے وہ قابل آدمی کچھ نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ نے دکان میں قدم رکھتے ہی اپنی تمام نام پسندیدہ کتابیں اس خوش سلیغی سے اس خوش سلیغی سے یقجہ دیکھی تو ایک دفعہ اپنی پرانی عینق پر اعتبار نہیں آیا جب اعتبار آ گیا تو الٹا پیار آنے لگا اپنے مخصوص کھٹ مٹھے لہجے میں بولے یار اگر عام پسند کی بھی دو چار کتابیں رکھ لیتے تو گاہک دکان سے اس طرح نہ جاتے جیسے سکندر دنیا سے گیا تھا دونوں ہاتھ خالی اب اس کے بعد ان کے دو جن کی دکان ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں اب جملہ دیکھئے تاجرانہ تبسم کے بعد فرمایا اب دیکھئے یہ ایک نئی ورائٹی ہے تبسم کی آپ نے ہر طرح کا تبسم دیکھا ہوگا لہذا میں نے یہ کیا کہ دکان کھولنے سے پہلے ان سے ان کی پسندیدہ کتابوں کی مکمل فیرست بنوالی پڑوسی سے کہا کہ اپنی ساری پسندیدہ کتابوں کی لس دے دو پھر ان کتابوں کو چھوڑ کر اردو کی بقیہ تمام کتابیں خرید کے دکان میں سجا دیں اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ ایک پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ میں دکان کھول نہ ہوں پلیز مجھے گریٹس کتابیں ساری دے دیجئے اس کے بعد آپ ان کتابوں کو ہٹا کے باقی ساری کتابیں لے لیتے پھر ان کتابوں کو چھوڑ کر اردو کی بقیہ تمام کتابیں خرید کے دکان میں سجا دی اب اس سے بہتر انتخاب کوئی کر کے دکھا دے پھر ایک آئیکی تاجرانہ لہجہ بنا کر سیغے جمع میں ہنکارے ہنکارے ہنکارہ آپ جانتے ہیں ہماری کتابیں اردو عدب کی آبرو ہیں یہ ایک ہنکار انہیں نے دی اس کے بعد عبدال قدوس صاحب کہنے لگے اور ہم یہ بہت سستی بیشتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ جو ہیومر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابیں اردو عدب کی آبرو ہیں وہ کہتے ہیں اور ہم انہیں بہت سستی بیشتے ہیں مسئیبت یہ تھی کہ ہر کتاب ہر مصنف کے متعلق ان کی اپنی رائے تھی بے لاغ اور اٹل جس کا اظہار وہ علال اعلان دینا اپنا دینی فرض سمجھتے تھے چنانچہ بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے گاہک کو کتاب خریدنے سے جبرن باز رکھا کہ اس سے اس کا عدبی ذوق خراب ہونے کا پورا ڈر تھا یعنی اگر کوئی کتاب لے بھی رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں تمہارا ٹیسٹ بگر جائے گا نہیں کبھی کوئی خریدار ہلکی بھلکی کتاب مانگ بیٹھتا تو بڑی شفقت سے جواب دیتے ایسا کرو یہاں سے دو گلیاں چھوڑ کر سیدھے ہاتھ کو مڑ جائیے گا پرلے نکر پر چھوڑیوں کی دکان کے پاس ایک لیٹر باکس نظر آئے گا اس کے ٹھیک سامنے جو ہونچی سی دکان ہے بچوں کی کتابیں وہیں ملتی جائیں ایک مرتبہ کا واقعہ آپ تک یاد ہے کہ ایک صاحب کلیات مومن پوچھتے ہو آئے کہ بھئی میں کلیات مومن چاہیے اور چند منٹ کے بعد مولوی محمد اسماعیل میرٹی مرہوم کی نظموں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے ان کی دکان سے نکلے ایک دن میں نے پوچھا اس زمانے میں اختر شیرانی بہت رومانٹک شائر تھے اور بہت پسند کیے جاتے تھے ینگ جنریشن ان کی عاشق تھی یہ اس زمانے کی باتیں کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے پوچھا اختر شیرانی کی کتابیں کیوں نہیں رکھتے مسکرائے فرمایا وہ نابالغ شائر ہے اچھا اب یہ بتا رہے ہیں ان کا کمنٹ ہے میں نے سوچا شاید مائنر پوئٹ کا مطلب ٹرانسلیشن کر رہے ہوں اور شاید مائنر پوئٹ کہنا چاہ رہا ہوں میجر پوئٹ ہوتے ہیں کہ وہ وصل کی اس طور پر فرمایش کرتا ہے محبوب سے کوئی بچہ ٹوفی مانگ رہا ہے اس پر میں نے اپنے محبوب شائر کا نام لے کر کہا کہ بچارے خوش خلیج آبادی نے کیا خطہ کیا اب دیکھیں یہاں صاف صاف بات ہے کہ یہ جوش ملی آبادی لکھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے لیکن پنگا ہو جاتا تو اب دیکھیں انہی نے کیا کیا ہے یہ ایک آکسپورٹ کے پروفیسر تھے ان کے ہیومر کا یہ انداز تھا کہ ابھی اگر میں گونیا ساندھی کا مزاق اڑا ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بکوز آپ مقدمہ ہر جائیں گے کہ میں گونیا ساندھی کا مزاق اڑا رہا ہوں یا مرندر نو دی تو یہ کیا کہلاتا ہے اسپونرزم اسپونرزم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نام کے جو ساؤنڈ ہے اس کو ذرا سا چینج کر دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں لیکن مقدمہ آپ نہیں کر پائیں گے بکوز جج کہے گا کیا بتتمیزی انہیں تو بات ہی نہیں کہی جی تو انہیں نے اس میں یہ ہوش خلیج آبادی نے کیا خطا کی ہے ان کے مجموعے بھی یہاں نظر نہیں آتے ارشاد ہوا کہ اس ظالم کے تقاضی وصل کے یہ تیور ہیں گویا کوئی کابلی پتھان ڈانٹ ڈانٹ کر ڈوبی ہوئی رقم وصول کر رہا ہو آپ جن لوگوں نے جوش ملی آبادی کو پڑھا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چلا چلا کے جو ہے وصل کی باتیں کرتے تھے ٹھیک کیونکہ پتھانا آدمی تھے اور کافی لمبے چوڑے بھی تھے اور کافی زوردار بھی تھے اور پورا جو ہے وہ جنگ لڑتے تھے تو اب دیکھیں یہ جو یہ جو سب ٹیکسٹ ہے اس کا اور اس کے اندر آپ یہ سمجھئے کہ عالموس تنقید بھی ہے اور بینہ عدب پڑھے بینہ لوگوں کو جانے اگر کسی نے اختر شیرانی کو نہیں پڑھا اگر کسی نے جوش ملی آبادی کو نہیں جانا تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا بات کہ رہے ہیں اب لکھ رہے ہیں میں نے کہا مگر وہ سبان کے بادشاہ ہیں جوش ملی آبادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوئی ایک انہیں اسپریشن لکھنا ہوتا تھا تو الفاظ ہاد ماندے کھڑے ہوتے تھے اور ایک پورا آپشار آتا تھا جھرنا گرتا تھا الفاظ کا بیکاوز وہ ایک چلتی پھرتی ڈشنری تھے تو الفاظ ہاد ماندے کھڑے رہتے تھے ہر چیز کے لیے ان کے پاس سیکھڑوں مطلب اسپریشن ہوتے تھے اب وہ کانٹیکسٹ ہے تو میں نے کہا مگر وہ زبان کے بادشاہ ہیں بولے ٹھیک کہتے ہو زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے اور اس کے ساتھ وہ ویسا ہی سلوک بھی کرتے ہیں آپ دیکھئے آپ دیکھئے کیا بات ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے زبان کے بادشاہ ہیں ہاں ہاں زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں تو اب یہ اس زمانے کا جو ماحول تھا اس زمانے کا نوابیت ختم ہوئی تھی اور پورا جو ہے زمیدارانہ نظام تھا تو وہ سب اس کے اس لائن کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے آج اس وقت میں نے کہا اچھا یوں ہی سہی وہ فانی بدائیوں نہیں کیوں غائب ہیں انہیں کیوں نہیں رکھا آپ نے کہ لیں وہ نیرے مصابر غم میں نے کہا بجا مگر مہدی افادی تو کامل انشاء پرداز ہیں بولے چھوڑو ابھی فانی مصور غم ہے تو مہدی مصور بنتیم والا وہ انشائیہ نہیں نسائیہ لکھتے ہیں انشائیہ اور نسائیہ بالاخر میں نے جانے پہچانے پروفیسر نقات کا نام لیا مگر پتا چلا کہ انہوں نے اپنے کانوں سے فاضل پروفیسر کے والد بزرگوار کو لکھنو کو نکھلو اور مزاج شریف کو مجاز شریف کہتے سنا تھا چنانچہ اس پدرانہ نہ اہلی کی بنا پر ان کے تنقیدی مضامین دکان میں کبھی رکھے نہیں جا سکے اب یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے کہ لکھنو میں بہت پڑھیکے لوگ نکھلو کہتے ہیں اور لکھینو کہتے ہیں کانپور والے اپنے شہر کو کانی پور اب یہ کان اور پور کے بیش میں ہی لگانا لکھینو کہ تو ہیں تو یہ اب وہ ان کے حساب سے یہ ہے کہ یہ زبان کی غلطیاں ہیں اور اگر ان کا باپ یہ غلطی کرتا تھا تو بیٹے کی کتاب میں اپنی دکان میں یہ 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 جی جی خود پروفیسر موصوف نے ایک محفل میں ان کے سامنے غالب کا ایک مشہور شیر غلط پڑا تھا اب بچارے سے فنبل ہو گیا یہ کتاب نہیں رکھیں گے اور میں نے ان سے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بولے فرق کی ایک ہی رہی میرن صاحب کا قصہ بول گئے کسی نے ان کے سامنے غالب کا شیر غلط پڑ دیا تھا تیوریاں چلا کر بولے میاں یہ کوئی قرآن و حدیث ہے کہ جیسے چاہا پڑ دیا آہ واؤ آپ یہ سمجھئے کہ ہم لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ سکرپچرز جو ہیں وہ ایکوریسی کی بس مثال ہیں کوئی ہرٹ ہو جائے گا بلاس ویمی ہو جائے گی مار دیا جائے گا اب یہ کیا بات ہے میاں غالب کے شیر کوئی قرآن و حدیث ہے کہ جیسے چاہا پڑ دیا تو this is the kind of humor تو آگے لکھتے ہیں آپ نے ملحظہ فرما لیا کہ بہت سی کتابیں وہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ ان کو سخت ناپسند تھی اور ان کے مصنفین سے وہ کسی نہ کسی موضوع پر ذاتی اختلاف رکھتے تھے لیکن کچھ رائٹرز کو چھوڑ کر ان کی وہ ان کتابوں کو دکان میں ضرور رکھتے تھے جو بالکل نہ بیچی جا سکیں لیکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ اگر وہ بکنے بھی پائیں تو بکنے نہ پائیں کیونکہ وہ انہیں بہت پسند تھیں اور انہیں سنگواہ سنگواہ کر رکھنے میں اب سنگواہ سنگواہ کر سنگواہ سنگواہ کر رکھنے میں عجیب روحانی لذت محسوس کرتے تھے اور آگے لکھتے ہیں اس کے سنی سنائی نہیں کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوان غالب دکان میں مہینوں پڑا رہا میں اس وجہ سے کہ ان کا خیال تھا کہ دکان اس کے بغیر سونی سونی معلوم ہوگی اگر بک جائے گا تو دکان سونی ہو جائے گی نہیں بیچا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کہ دیکھئے اس میں کچھ کتابت کی غلطی ہے آپ اگلی بار لیجئے گا مرزا کہا کرتے تھے کہ ان کی مثال اس بدنصیب قصاب کسی ہے جسے بکروں سے عشق ہو جائے آپ دیکھئے what a beautiful line کہ آپ جو ہیں بوچر ہیں لیکن آپ کو تو بکروں سے عشق ہے اب آپ کی دکان کیسے چلے گی نا تو آپ اسے کٹیں گے نا زبا کریں گے نا بیچیں گے سو کتابوں سے عشق کا یہ عالم تھا کہ این بہنی اور بکری کے وقت میں بھی متعلے میں کمر کمر غرق رہتے تھے اب دیکھیں کمر کمر غرق کیا بات ہے یہ کمر کمر کی قید اس لیے لگانا پڑی کہ ہم نے آج تک انہیں کوئی کتاب پوری پڑھتے نہیں دیکھا کمر کمر کا مطلب کہ وہ کتاب آدھی پڑی اور آدھی چھوڑ دی تو کمر کمر پانی ہے مرزا اس بات کو یوں کہتے ہے کہ بہت کم کتابیں ایسی ہیں جو اپنے کو ان سے پڑھوا سکیں یہی نہیں اپنے مطالعے کی تقنیق کے مطابق رومانوی اور جاسوسی ناولوں کو ہمیشہ الٹا پڑھتے تھے یعنی آخر سے پڑھتے تھے تاکہ ہیروین کا حشر اور قاتل کا نام فوراں معلوم ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کا لطفونی کو آئے گا جنہوں نے جاسوسی ناولیں پڑھی ہیں آپ اپنے دوست کے پاس گئے اور آپ نے اسے کہا دے دو اور وہ کہہ رہا نہیں نہیں پہلے میں پڑھوں گا اب آپ نے تھوڑی دے دیکھا اسے اور جلدی سے انڈ پڑھ لیا ٹھیک ہے اور انڈ پڑھ لیا تو اس کتاب کا سارا مزہ خراب ہو گیا اور آپ نے اس کا جل کے بتا دیا ہے اس میں آگے یہ ہوتا ہے جی ان کا قول ہے کہ میاری ناول وہی ہے جو اس طرح پڑھنے کے بعد بھی آخر سے شروع تک دلچسپ لگے ہر کہیں سے دو تین صفحے پلٹ کر پوری کتاب کے متعلق رائے قیم کر لیتے تھے اور پھر اسے منواتے تھے اور یہ ان کے بائے ہاتھ کا کھیل تھا بعض اوقات تو لکھائی شپائی دیکھ کر بھی ساری کتاب کا مضمون بھاپ لیتے تھے مجھے یاد ہے کہ اردو کی ایک تازہ چھپی ہوئی کتاب کا کاغذ اور روشنائی سونگ کر نہ صرف اسے پڑھنے بلکہ دکان میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا ان کے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ وہ کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے پڑھتے پڑھتے اونگنے لگتے ہیں اور اسی عالم کشف میں جو کچھ دماغ میں آتا ہے اس کو مصنف سے ملصوب کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتے اور مصنف بچارے غریب کس قطار شمار میں ہیں اپنے عدبی قیاس اور قافیہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن یہاں تک ڈینگ ماننے لگے کہ میں آدمی کی چال سے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے اتفاق سے اس وقت تک بھرے بھرے بدنواری لڑکی دکان کے سامنے سے گزری چینی قمیز چینی قمیز اس کے بدن پر چست فقرے کی طرح کسی ہوئی تھی سر پر اکربن سلیقے سے اڑے ہوئے جسے میں ہی کیا کوئی بھی شریف آدمی دوپٹا نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ دوپٹا کبھی اتنا بھلا معلوم نہیں ہوتا تنگ موری اور تنگ گھیر کی شلوار چال اگرچہ کڑی کمان کا تیر نہ تھی لیکن کہیں زیادہ محلک تھی کمان کتنی بھی اتری ہوئی کیوں نہ ہو تیر لا محلہ سیدھا ہی آئے گا تھومٹھومک کر نہیں لیکن وہ قطعہ لے عالم قدم آگے بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ جسم کے درمیانی حصے کو گھنٹے کے پیڈولم کی طرح دائے بائیں یوں ہلاتی کہ بس چھری سی چل جاتی نتیجہ یہ کہ متذکرہ حصہ جسم نے جتنی مسافت جنوب سے شمال تک تے کی اتنی ہی مشرق سے مغرب تک اب آپ دس is ونڈرفول مختصر یوں سمجھئے کہ ہر گام پر ایک ایک قد آدم سلیب بناتی ہوئی جلدی تھی اب دیکھیں ایک کروس جو کرسچنیٹی کا سیمبل ہے کروس وہ بنایا انہوں نے کتاب میں اپنے اس میں اب انہیں نے کہا اچھا اچھا بتاؤ اس کی چومکھی چال دیکھ کے تمہیں کیا پتا چلتا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ میں آدمی دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ کس طرح کی کتابیں پڑتا ہے سامنے سے بچاری گزری اب یہ چومکھی چال چومکھی چال جو جملہ ہے مطلب آپ لغز دیکھئے انہیں نے پوچھا اچھا بتاؤ اس کی چومکھی چال سے کیا ٹپکتا ہے اس کی چال سے تو بس اس کا چال چلن ٹپ گئے ہیں اب یہ ناراض ہو گئے کہیں پھر وہی بات چال سے بتاؤ کیسی کتابیں پڑتی ہیں بتاؤ نہ کیسی کتابیں پڑتی ہیں پگلے یہ تو خود کتاب ہے انہوں نے شہادت کی انگلی یہ شہادت کی انگلی ہے انہوں نے شہادت کی انگلی سے شڑک پر ان پڑھنے والوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک فرلانگ سے اس کے پیچھے پیچھے فرست مزامین کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے تھے اب آپ دیکھئے کہ اس میں جو بھی ٹرمز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بک انڈسٹری کے سٹینڈر ٹرمز ہیں فرست مزامین مطالعہ اس کا جتنا آپ سوچتے جائیں گے کہ یہ کتاب ہے اور اس میں جو ہے کنٹنٹس کنٹنٹس آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے دو لڑکے چلے آ رہے ہیں وہ ایک کتاب جا رہی ہے اور وہ فرست مزامین کا مطالعہ کر رہے ہیں اب this is absolutely wonderful humor اب آگے اچانک لکھتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ وہی کتاب فروش کامیاب ہوتے ہیں جو کتاب کے نام اور قیمت کے علاوہ کچھ اور جاننے کی کوشش نہ کریں ایک بار آپ نے کتاب کھول کے دیکھ لی آپ کا دھندہ چوپٹ ہو گیا بیگا اب آپ کتابیں پڑھنے لگیں گے آپ بیچیں گے نہیں کیونکہ ان کی ناواخفیت جس قدر گہری ہوگی جتنی امیق اور متنوہ ہوگی اتنی بھرپور خود اعتمادی اور معصوم گمراہی کے ساتھ وہ بری کتاب کو اچھا کر کے بیچ سکیں گے اس کے برعکس کتابیں پڑھتے پڑھتے چاہے آپ ادھوری پڑھیں ہمارے ہیرو کو اسلامی ناویلوں کے جوشیلے مقالمے حفظ ہو گئے تھے اور بغدادی جم خانے میں جم خانے میں کبھی دیسی وسکی کی ذاتی سے موصوف پر ہزیانی قیفیت تاری ہو جاتی اب دیکھیں اس میں دیسی وسکی کی ذاتی سے اس کا مطلب رات شام کو کتابوں کی دکان بند کر کے جم خانے گئے دیسی وسکی موصوف پر ہزیانی قیفیت تاری ہو جاتی تو دشمنان اسلام پر گھونسے تان تان کرتا تڑا پڑا ایسے ڈالاک بولتے جس سے شوق شہادت اس طرح ٹپکا پڑتا تھا کہ بیروں تک کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا اب آپ سیچویشن دیکھئے کہ آپ گئے ہیں آپ گئے ہیں جم خانے وہاں پہ بیرہ جو ہے آپ کو لائکے دیسی وسکی دے رہا ہے دیسی وسکی کا مطلب جو لوکل بنی ہوئی ہے اور آپ کو اسے پینے کے بعد ان اسلامی نولوں کے ڈالاک یاد آ رہے ہیں اور آپ اسے سناتے ہیں اور وہ پلا رہا ہے اس کا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہے تو یہ جو ریلیجن اور نون ریلیجن جو ٹیبوز ہیں اور ریلیجن اس کا جس طرح سے دی نے استعمال کیا ہے یہ آج کے زمانے میں تو ان کی لنچنگ ہو جائے گی ایسے لوگوں کے لئے آج جس طرح کا ایمپیشنس ہمیں سماج میں مل رہا ہے کہ ہر آدمی ہر ریلیجیس بات پر پہلی فرصت میں ہٹ ہو جاتا ہے تو ان کے کنٹنٹ میں اس طرح کے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آگے لکھتے ہیں مسلسل ورگ گردانی کے سبب نئی نویلی کتابیں اپنی کواری قراری مہک اور جلد کی کساوٹ کھو چکی تھی بیشتر صفات کے کونے کتے کے کانوں کی طرح مڑ گئے تھے یہ وہی جانتے ہیں جو بہت زیادہ کتابیں استعمال کرتے ہیں کہ یہ والے پارٹ کتے کا کتے کا کان عمر پرنے کے بعد خاص طرح سے مڑتا ہے کتابیں جو آپ مارکنگ کے لیے نشانے کے لیے مڑتے ہیں تو کتنا اچھا مثال ہے اور پسندیدہ ان کے پسندیدہ اور آخ کی یہ قیفیت تھی جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر گزرا اب یہ ایک مصرہ انہی نے یہاں سے یوز کیا ہے اور لشکر بھی وہ جو خون کی بجائے پیک کی چھیٹے اڑاتا ہوا گزر جائے آپ سوچئے کہ آپ پان کھانے کے بعد اپنے کی سید آپ کو پڑھے گا تو یہاں سے لشکر صرف نہیں گزرا وہ پیک کی چھیٹے جو ہے مطلب اڑاتا ہوا گزرا ایک مرتبہ ان کو بھری دکان میں اپنی ہی سائز کے ایک اسلامی ناول کا اتر نکالتے ہوئے دیکھا تو مرزا نے ٹوکا لوگ اگر کسی حلوائی کو مٹھائی چکتے دیکھ لیں تو اس سے مٹھائی خریدنی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک تم ہو کہ ہر آئے گئے کے سامنے کتب چشی کرتے رہتے ہو پھر کیا تھا پہلے ہی بھرے بھٹے تھے پھٹ پڑے کہنے لے گئے دیکھو کتب فروشی ایک علم ہے برخوردار ہمارے ہاں نیم جاہل کتابیں لکھ سکتے ہیں مگر بیچنے کے لیے باخبر ہونا ضروری ہے بلکل ایسے جیسے ایک اندھا ایک اندھا سرما بنا سکتا ہے مگر بیچ بازار میں کھڑے ہو کر بیچ نہیں سکتا میاں تم کیا جانو کیسے کیسے جیت جاہل سے یہاں پالا پڑتا ہے اپنی عزیز ترین کتاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جی میں آتی ہے دیوان غالب اس کے سرپ دیماروں تمہیں یقین نہیں آئے گا دو ہفتے ہونے کو آئے ہیں ایک مظلوم صورت کرگ یہاں آیا اور مجھے اس کونے میں لے جا کر کچھ شرماتے کچھ لجاتے ہوئے کہنے لگا کرشن چند ایمے کی وہ علی کتاب چاہیے ہے جس میں تیری ماں کے دودھ میں حکم کا اکہ والی گالی ہے مل جائے گی خیر اسے جانتے ہو کہ اس بچارے کو دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ یہ گالی سامنے رکھ کر ہی اس کی صورت بنائی گئی تھی مگر ان صاحب کو کیا کہو گے مگر ان صاحب کو کیا کہو گے جو نئے نئے اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے ہیں میرے واقف کار ہیں اسی مہینے کے پہلی تاریخ کو کالیس سے پہلی تنخواہ وصول کر کے سیدھے یہاں ایک دن آئے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھنے لگے صاحب آپ کے وہاں منٹو کی وہ کتاب بھی ہے جس میں دھرن تختہ کے معنی معلوم ہو جائے اور ابھی پرسوں کا ذکر ہے ایک محترمہ تشریف لائی سن یہی عمر ہوگی اٹھارہ انیس کا کی نکلتا ہوا فربا بدن اپنی گڑیا کی چولی پہنے ہوئی تھی دونوں ہتیلیوں کی رہل بنا کر اس پر اپنا کتابی چہرہ رکھا اور کرنے لگیں کتابوں کا ٹکر ٹکر مطالعہ اس جگہ جہاں تم کھڑے ہو پھر دریافت کیا کیا آپ کے پاس کوئی ناویل ہے میں نے راتوں کی نیند حرام کرنے والا ایک ناویل پیش کیا رہل پر سے سر اٹھا رہل پر سے کتابی چہرہ اٹھا کر بولی یہ نہیں کوئی ایسا دلچسپ ناویل دیجئے کہ رات کو پڑھتے ہی نیند آ جائے میں نے ایسا ہی ایک غشی آور ناویل نکال کر دیا مگر وہ بھی نہیں جچا دراصل انہیں کسی گہرے سبز کور والی کتاب کی تلاش تھی اب دیکھیں یہ جو گہرا سبز کلر ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نیند اس سے آتی ہے جو ان کی خوابگاہ کے سرخ پردوں سے میچ ہو جائے اس سخت میار پر صرف ایک کتاب پوری اترتی تھی وہ تھی استاد استاد موٹر ڈرائیوری اس زمانے میں اس طرح کے کتابیں چپتی تھی کہ اگر آپ کو مطلب کار چلانا سیکھنا ہے تو وہ ایک مینول لاتا تھا اس کا نام ہوتا تھا استاد ٹائپنگ استاد سلائی مشین استاد ڈرائیوری تو وہ ایک کتاب انہیں ملی اور وہ کتاب کیا تھی یہ منظوم تھی یعنی یہ بہت ہی اچھا جوک ہے کہ استاد موٹر ڈرائیوری یعنی کہ ورس میں لکھی ہوئی تھی شاعری میں لکھی ہوئی تھی جس کو دراصل اردو زبان میں خودکشی کی آسان ترکیبوں کا پہلا منظوم ہدایت نامہ کہنا چاہیے آپ سوچیں یہ جو بیوٹیپل کہ استاد ڈرائیوری اور وہ شاعری میں ہے تو نیچلی وہ خودکشی کی کتاب ہے جی میں نے نوخیص خاتون کی حمایت کی ہم نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ہاں اردو میں ایسی کتابیں بہت کم ہیں جو بغیر کور کے بھی اچھی لگیں اور کور تو ایسا ہی ہے جیسے 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 کسی جسم کے لیے کپڑے تو کہنے لگے مگر ہالی ووڈ میں آج کل زیادہ تر ایکٹریسیں ایسی ہیں جو اگر کپڑے پہن لیں تو ذرا بھی اچھی نہ لگیں لیکن نیا نیا شوق تھا اور ابھی یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ ایسے واقعات سے ان کی طبیعت سچ مچ مقدر ہو جائے ڈیل کارنگی کے مشورے کے مطابق وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور ہم نے سوتے میں بھی ان کی باچیں بطور خیر سگالی کھلی ہوئی ہمیشہ دیکھیں اس زمانے میں بقول مرزا وہ چھوٹا دیکھتے نہ بڑا ہر کسو ناکس کے ساتھ ڈیل کارنگی کر لیا کرتے تھے اب یہ جو ڈیل کارنگی کر لیا کرتے تھے یہ اس کا جواب نہیں ہے یعنی ڈیل کارنگی کی بات نہیں کرتے تھے ڈیل کارنگی کر لیا کرتے تھے ڈیل کارنگی کو ایک انسان کو ایک ورب بنا دینا حد یہ کہ ڈاکیا اگر بیرن خط بھی لاتا تو انام و اکرام دے کر اسے رخصت کرتے گاہکوں کو تو ذاتی مہمان سمجھ کر بچ بچ جاتے اور اکثر متائے سخن کے ساتھ اور کبھی اس کے بغیر ہی خود بھی بک جاتے سچ ہے خوشخلق کی کبھی رائے گا نہیں جاتی چنانچہ چند ہی دنوں میں دکان چل نکلی چند ہی دنوں میں دکان چل نکلی مگر دکانداری ٹھپ ہو گئی یہ صورت تضاد کی یعنی کہ کنٹرڈیکشن کی اس طرح پیدا ہوئی کہ دکان پر اب ان قدردانوں کی ریل پیل رہے لگی جو اصل میں ان سے کوکاکولا پینے یا فون کرنے کے لیے آتے تھے اور روکن میں ایک آت کتاب کبھی کبھی لے کر ٹل جاتے تھے جس گاہک سے خصوصیت بنتے اس کی پیشوائی کو بے تہاشا دوڑتے ہوئے سڑک کے اس پار تک جاتے اور اسے پکڑ کے لاتے پھر اسے اپنے سے بھی اونچے سٹھول پر بٹھا کر فوراں دوسرے گاہک کو چالیس قدم تک رخصت کرنے جاتے کہ اب یہ آگیا ہے توڑی در مت آؤ ہر دونوں رسومات کی ادائیگی کے بعد دکان کسی ایک گاہک یا گروہ کی اجتماعی تحویل میں رہتی جتی بار یہ جاتے کسی کو دیکھے جاتے کتابوں کی قطاروں میں جا بجا کھانچے پڑ گئے تھے جیسے کسی کے دانٹ ٹوٹ گئے ہوں اب دیس اس بیوٹیپل جو بک ریک ہے اگر اس میں سے کچھ کتابیں نکال لی جائیں تو مطلب ایسی ہی لگے گا کچھ دانٹ ٹوٹ گئے ہیں اور وہ یہ بک سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ بکی نہیں ہے جب یہ جاتے تھے تو دوست لے جاتے تھے نکال کے جی ان کے بیان کے مطابق ایک نئے گاہک کو جس نے ابھی ابھی غبار خاطر کا ایک نسخہ ادھار خریدا تھا پاس والے ریسٹوران میں لے گئے اور مصنف کی من بھاتی چینی چائے پلانے کے لیے لے گئے حلفیا کہتے تھے کہ مشکل سے ایک گھنٹہ بس میں وہاں بیٹھا ہوں گا مگر واپس آ کر دیکھا تو نور اللغات کی جگہ کی چوتھی جلد کی جگہ خالی تھی یہ ایک ڈکشنری ہے نور اللغات جو کی کافی موٹی ہے اس کی چوتھا پارٹ اگر آپ لے لے پورا سیٹ بیکار ہو گیا ظاہر ہے کہ کسی بے ایمان نے موقع پاتے ہی ہاں صاف کر دیا تھا انہیں اس کی جگہ فسارہ آزاد کی چوتھی جلد رکھنا پڑی اور آخر کو یہی سیٹ چاکسو کالج لائبری کو بزریای وی پی سپلائی بھی کر دیا کالج سے آرڈر آیا کہ ڈکشنری بھیجیے چوتھا پارٹ غائب ہو چکا تھا چوتھے پارٹ کی جگہ پہ فسارہ آزاد رکھا تھا انہیں نے بھیج دیا چوریاں بڑھتی دیکھ کر ایک بزرگوار نے جو یوم افتتاح سے دکان پر اٹھتے بیٹھتے تھے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف بیٹھتے تھے کہ اس لیے کہ ہم نے ان کو کبھی اٹھتے نہیں دیکھا مال کی ناجائز نکاسی روکنے کے لیے انہوں نے یہ تجویش پیش کی کہ ایک تعلیم یافتہ مگر ایماندار منیجر دکان کے لیے رکھ لیا جائے ہرچند کہ ان کا روح سخن اپنی ہی چانب تھا لیکن ایک دوسرے صاحب نے جو خیر سے صاحب دیوان تھے اور روزانہ اپنے دیوان کی بکری کا حال پوچھنے کے لیے آتے تھے اور اردو کے مستقبل سے مایوز ہو کر جاتے تھے خود کو اس آسامی کے لیے پیش ہی نہیں کیا بلکہ شام کو اپنے گھر واپس جانے سے انکار بھی کر دیا یہی صاحب دوسرے دن سے خزانچی جی کہنے جانے لگے یعنی اب ایک خزانچی بھی آ گیا جی صورت سے سزایافتہ معلوم ہوتے تھے اگر واقعی سزایافتہ نہیں تھے تو یہ پولس کی این بھل منساہٹ تھی بھل منساہٹ تھی اب بھل منساہٹ جو ہے دیکھئے بہت دنوں کے بعد میں نے یہاں لکھے ہوئے دیکھا ہے یہ ایک ایسا ایسپریشن ہے جو ابھی بھی مطلب سمارٹ ٹاؤنس میں تو بولا جاتا ہے بھل منساہٹ جی بہرحال یہاں ان کی ذات سے خیانت مجرمانہ کا کوئی خدشہ نہ تھا کیونکہ دکان کی ساری بکری مدتوں سے ادھار پر ہو رہی تھی یوں تو دکان میں پہلے ہی سے ہی لکھا ہوا تھا آج نقط کل ادھار اور اس کی کئی چھوٹی چھوٹی تختیاں لگی تھی مگر ہم دیکھتے چلے آئے تھے کہ وہ کل کا کام آج ہی کر ڈالنے کے قائل ہیں پھر یہ کہ قرض پر کتابیں بیچنے پر ہی اکتفاہ نہیں پر ہی اکتفاہ کرتے تو سبر آ جاتا ہے لیکن آخر آخر میں یہاں تک سننے میں آیا کہ بعض گاہک ان سے نقد روپے قرض لے کر پاس والے دکان سے کتابیں خریدنے کے لئے گئے میں موقع کی تلاش میں تھا لہٰذا ایک دن تخلیہ پا کر انہیں سمجھایا کہ بھئیہ اگر قرض ہی دینا ہے تو بڑی رقم قرض دو تاکہ لینے والے کو یاد رہے اور تمہیں تقاضی کرنے میں شرم نہ آئے یہ کیا چھوٹے چھوٹی رقمیں دیتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے قرضیں دے کر خلق خدا کے ایمار اور اپنے اخلاق کی آزمائش مت کرو میری بات ان کے دل کو لگی دوسرے دن خزانچی جی سے نہ دہندہ خریداروں کی مکمل فرست حروف تحجی کے اعتبار سے مرتب کرائی اور پھر خود اسی ترتیب سے ادھار وصول کرنے کا پنج روزہ منصوبہ بنا ڈالا لیکن الف یعنی الفابیٹیکل لس بنوائی اور اے میں ہی تھے اور اے کی ردیف میں ہی ایک ایسا نہ ہنجاران پڑا کہ چھے مہینے تک بے سے شروع ہونے والے ناموں کی باری نہیں آئی میں نے یہ نقشہ دیکھا تو پھر سمجھایا کہ جب یہ حضرات تمہارے پاس خروف تحجی کی یعنی کہ الفابیٹیکل آرڈر میں نہیں آئے تھے تو تم ان کے پاس ادھار واپس لینے کے لیے الفابیٹیکل آرڈر میں کیوں جا رہا ہو کہہ لگے وہ بے اصولے تھے تو کیا میں بے اصولہ ہو جاؤں گا دیکھتے نہیں اسکول میں حاضری کے وقت بچوں کے نام الفابیٹیکل آرڈر میں بکارے جاتے ہیں مگر بچوں کو اسی ترتیب سے پیدا ہونے یا پاس ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بولتے کیوں نہیں ہے نا اس کے باوجود میری نصیحت کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ اب کتاب ادھار نہیں بیشتے تھے توہفتن دے دیا کرتے تھے کہتے تھے جب رقم ڈوبنی ہی ہے جب رقم ڈوبنی ہی ہے تو پھر سواب سے بھی کیوں محروم رہوں ادھر کچھ عرصے سے انہوں نے بہی کھاتے لکھنا بھی شوڑ دیا تھا جس کا ایک معقول جواز یہ پیش کرتے تھے کہ میں نقصان مایہ میں جان کے زیاں کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا مرزا نے یہ لٹس مچتی دیکھی تو ایک دن پوچھا آج کل تم حکومت کے فرائض کیوں انجام دے رہے ہو کیا مطلب تم نے قوم کی مفتعلیم کا ذمہ کیوں لے رکھا ہے اب ان کے چہرے پر دانائی کی وہ چمک پھوٹنے لگی جو عموماً دیوالہ نکلنے کے بعد کسی انسان پر طلوع ہوتی مرزا کا خیال ہے کہ جب تک دو تین دفعہ کسی کا دیوالہ نہ نکلے آدمی کو دکانداری کا سلیقہ نہیں آندا چنانچہ اس مبارک بادی کے بعد وہ بش سے گئے اور ہر شہے میں اپنی کمی محسوس کرنے لگے وہ دائمی بلٹن ڈیل کارنگی والی مسکراہت بھی غائب ہو گئی اور اب وہ بھول کر بھی کسی گاہک سے سیدھے بات نہیں کرتے تھے صرف اس لیے کہ کہیں وہ ادھار نمان بیٹھے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہی گاہک نے دکان میں قدم رکھا اور انہوں نے گھڑک کر پوچھا کیا چاہیے ایک دن میں نے ان سے کہا اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ کتابوں کی دکوان ہے پھر تم کیوں پوچھتے ہو کہ کیا چاہیے کیا چاہیے کہنے لگے کیا کروں بازے بازے کی صورت ہی ایسی ہوتی ہے پوچھنا پڑتا کیا چاہیے کتابیں رکھنے کے گناہگار ضرور تھے لیکن ایارے طبعے خریدار دیکھ کر ان کے نکچڑے پن کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پوچھتا ہوا آیا کیا آپ کے پاس ڈکشنری ہے کہنے لگے اس کا تم تلفظ غلط کر رہا ہو سیکھ کیاو پھر خریدنا یہ کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے کہ کتاب فروشوں کو ہر کتاب پر عوستن 30-40 فیصد کمیشن ملتا ہے اور جس پیشے میں منافع کی یہ شرعہ ہو اس میں دیوالہ نکالنے کے لئے غیر معمولی دل اور دماغ چاہیے ہوتا ہے وہ ایسے ہی دل و دماغ کے مالک نکلے اپنی حسابی صلاحیتوں کا دستاویزی ثبوت وہ اس زمانے میں ہی دے چکے تھے جب سائمہی امتحان کی کافی میں وہ اپنا نام شیخ سبغت اللہ لکھتے اور غیر سرکاری طور پر محض سبغے کہلاتے جی اسی زمانے میں یہ دیکھئے بہت اچھا ہے اسی زمانے میں وہ اپنے اس اسی زمانے سے وہ اپنے اس عقیدے پر سختی سے قائم ہے کہ علم الحساب یعنی مائتمیٹکس در حقیقت سلمانوں کو آزار پہنچانے کے لئے ایجاد کیا تھا لینے شیخ یہاں میں آپ کو روگنا چاہوں گے چکہ ہمارے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور اگلا سیشن بھی یہاں ہونا ہے جی برایال ایک جھلکتے مشتاق قیمدی سوفی صاحب کی جو آپ نے سنی سمجھی دیکھی اور شاہدی امیجن بھی کی یہ وہ آٹھ ہے یہ وہ کرافٹ ہے جو مشتاق قیمدی سوفی صاحب کا تھا جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ خاکہ نگاری سٹلیٹی باتوں کو اس پینی نظر سے دیکھنا کہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے وہ یوں پیش کرتے تھے جسے شاید وہ خود وہاں موجود تھے تو یہ ایک ایسا آرٹ ہے جو کم ملتا ہے لٹریچر میں اور یہی وجہ ہے کہ یہ لٹریچر ہمیشہ زندہ رہے گا ہمیشہ جاوید رہے گا مشتاق احمد یوسوفی آج ہمارے درمیان شاید نہ ہوں لیکن جیسا کہ منٹو نے کہا تھا سعادت حسن مر جائے گا منٹو زندہ رہے گا مشتاق احمد یوسوفی کا فن زندہ رہے گا شکریہ 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 شکریہ